بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے جیسا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کنٹریبیشن آف دی صوفیزم ان دی پراغرس اینڈ ڈیویلمنٹ آف مسلم سوسائیٹی ان دی سب کانٹیننٹ پڑھا تھا تو نیکسٹ آج ہم فیمس صوفیز آف دی سب کانٹیننٹ کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ کون کون سے مشہور صوفیاء اکرام ہیں جنہوں نے برسگیر میں اسلام کی اشاعت میں اپنا حصہ ڈالا سب سے پہلے حضرت علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے حضرت علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ علیہ was the leading صوفی philosophers during غزنوید rule the rate of convergence to اسلام in the subcontinent turned large scale in the 13th century حجویری was born in غزنی in in 1009 and migrated to india during the reign of محمود غزنوی and settled at lahore he was responsible for converting thousands non-muslims to islam being a great philanthropist he was reputed as data ganj baksh his book kashf al-mahjub on mysticism is famous work of sufism and islamic philosophy and after coming to lahore he stayed in the same city till his death in daso bohattar his tomb was constructed by zahiruddin دولہ سلطان ابراہیم حضرت علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ علیہ غزنوی دور حکومت میں ایک عظیم صوفی سکالر تھے آپ نے اسلام کی اشاط میں ایک کی رول ادا کیا بریسگیر میں آپ نے بہت سے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا آپ ایک ہزار نو میں غزنی میں پیدا ہوئے اور پھر آپ بریسگیر کی طرف ہجرت کر کے آئے اور لاہور میں آپ نے قیام کیا آپ نے یہاں ہزاروں لوگوں کو دین اسلام قبول کروایا آپ کو ہر داتا گنج بکش کے نام سے بھی جانتے ہیں ہم لوگ آپ کی ایک مشہور کتاب کشف المحجوب ہے آپ ایک عظیم صوفی تھے اور آپ کی زندگی ہمارے لئے مشلر راہ ہے آپ کی وفا دس سو بھتر میں لاہور میں ہی ہوئی اور آپ کا مزار زہیر الدین دولہ سلطان ابراہیم نے تعمیر کروایا جو نیکس صوفی ہیں وہ سلطان سحی سرور his original name was سید احمد and was he received his early education at Lahore from Moolwi Muhammad Ishaq and was influenced by the teachings of Shaykh Shahabuddin Sohrwardi he started preaching Islam near وزیر آباد and later settled at Shah Court he was very popular as a Sufi especially among the Hindus of Sindh and Punjab he was buried in Shah court near Dera Ismail Han Some of his opponent got jealous of his popularity and murdered him in 1881 سلطان سحی سرور آپ کا رحمت اللہ کا original نام سید احمد تھا اور آپ کرسی کوٹ ملتان میں پیدا ہوئے ملتان کے نزدیک یہ ایک علاقہ ہے آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ مولو محمد اسحاق سے لاہور آپ شیخ شہاب الدین سحر وردی رحمت اللہ کی تعلیمات سے بہت زیادہ متاثر تھے آپ نے اشاعت اسلام کا کام وزیران آباد کے قریب شروع کیا اور بعد میں شاہ کوٹ کے قریب آپ سیٹل ہو گئے آپ سندھ اور پنجاب کے ہندووں میں بہت زیادہ پاپولر تھے بہت دیرہ اسماعیل ہان کے نزدیک ہے نیکسٹ حوجہ مہین دین ششتی رحمت اللہ علیہ دی فونڈر آف ششتی سکول آف تھاٹ انڈیا وز بورن آلیون فورٹی ٹو اٹ سستان گاٹ ایڈوکیشن اٹ ہرسان لیٹر ونڈ ٹو سمرکند نیشہ پور بغداد حیرات تربیز بلخ غزنا بعد انڈیا لہور جو ہم دو آف دات گنج بخش پور اجمیر روح پرتویر راج ہم منی پیپل ہندوز اور اپنا اپنا ریلیجی ادیوکیشن لئے سکولار حضرت کتب دین بختیار ککی شیخ کبریہ اور فرید الدین گنشکر ہی ڈائیڈ ان ٹویل تھرٹی فائیو اور اٹ اجمیر اب حضرت حواجہ مہین دین چشتی رحمت اللہ علیہ آپ چشتیا سکول آف تھارٹ کے بانی ہے آپ گیارہ سو بطالیس میں سستان میں پیدا ہوئے اور حرسان سے تعلیم حاصل کی اور نیشہ پور بغداد حراد تربیز بلخ غزنا یہ سب شامل ہیں جہاں آپ نے سفر کیا اور بعد میں آپ لاہور آئے اور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار پر آپ نے قیام کیا آپ پردوی راج کے دور میں اجمیر میں سیٹل ہوئے آپ نے بہت سے ہندووں کو دارہ اسلام میں داہل کیا اور آپ بارہ سو پینتیس میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے اور آپ کی تدفین اجمیر میں کی گئی نیکسٹ حاجہ قطب الدین وختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ہی وز بورن ان ترکستان کمپلیٹیڈ ایجوکیشن ایٹ بغداد کیم ٹو انڈیا اور رحمت اللہ علیہ وز دلی وز دلی وز شیح الاسلام بی التمش وز دلی رحمت دلی وز دلی وز دلی وز برید نیر قطب منار حجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ترکستان میں پیدا ہوئے اور آپ نے تعلیم بغداد سے حاصل کی آپ ہندوستان آئے کیونکہ آپ حضرت مویند انچشتی رحمت اللہ علیہ سے بہت زیادہ متاثر تھے اس کے بعد آپ دلی چلے گئے اور وہاں آپ کو شیح الاسلام کا مقام دیا گیا التمش کی طرف سے آپ اسلام کی آپ نے بے پنا آپ کی حدمات ہیں انہی حدمات کی بنا پر آپ کو یہ شیح الاسلام کا مقام دیا گیا لیکن آپ نے انکار کر دیا اس کے بعد آپ دلی میں 27 دسمبر 1225 کو انتقال کر گئے اور آپ کا مزار کتب منار میں ہے بابا فرید گن شکر رحمت اللہ علیہ اس ارشنل اس اس مسعود و ارشنل ارشنل ملتان اس فور فارتر مغیرات من کابل دور منگول اتک ارشنل 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 ملتان ارشنل 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 قطب الدین بختیار کھاکی ارشنل ہم to go to کندھار where he stayed for five years he then reached ڈیلی and inspired حضرت نظام الدین اہلیہ مخدوم اللہ الدین سابر by his teaching after the death of بختیار کھاکی he continued preaching اسلام till his death in 1265 آپ کا اصل نام مسعود تھا اور آپ ملتان کے نزدیک ایک گاؤں میں پیدا ہوئے آپ کے اباؤ اجداد نے قابل افغانستان سے یہاں ہجرت کی تھی جب منگولز نے حملے کی آپ نے 18 سال کی عمر میں ملتان میں تعلیم حاصل کی تعلیم آپ نے وہاں مکمل کر لی قطب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ نے آپ کو نصیت کی کہ آپ کندھار جائیں سلسلہ جاری رکھا اور آپ 1265 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے نیسٹ نظام الدین اولیہ His original name was سید محمود He was born in 1238 at Badyoun His ancestor had migrated to India from Hijaz during منگول attacks He completed his education at Delhi and visited Paak Patan He was influenced by Friduddin Ganshkar He settled Delhi where He became the center of thousands followers including sultans and princes آپ کا original نام سید محمود تھا آپ 1278 میں Badyoun میں پیدا ہوئے آپ کے اباؤ اجداد حجاز سے حجرت کر کے ہندوستان آئے جب منگوز نے ان علاقوں پر حملے کیے آپ نے اپنی تعلیم ڈیلی سے مکمل کی اور پھر آپ پاک پتن آگے آپ فرید الدین گنشکر سے بہت زیادہ متاثر تھے آپ نے دین اسلام کی اشات میں اپنا قلیدی کردار ادا کیا اور اس وقت کے بہت سے شہزادے اور عمرہ آپ کے شہگرد تھے اللہ حافظ